سلام علیکم نمستے سرکال کی حال چاہتا دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارتیہ لوگوں کے لیے سعودی عرب میں بھارتیہ دروت آواز کے بارے میں جانکاری یعنی کہ انڈین ایم بیسی کے بارے میں آج اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہمیں چھوٹی سی جانکاری دیتا ہوں آپ لوگوں کیونکہ اگر آپ انڈیا سے آپ بھارتیہ ہے تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے جبکہ آپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنا پڑے گا تب ہی جائے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا مسئلہ ہے یہ سعودی عرب میں ریاد ایم بیسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اس کا لوکیشن ہے دوستو سفارات میں سفارات میں مین ایم بیسی ہے سفارات میں آپ کو مین ایم بیسی مل جائے گی راؤنڈ ون کے پاس میں ہی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ گوگل میں لکھ سکتے ہیں کہ انڈین ایمبیسی ان ریاد کر کے لکھیں گے تو وہاں آپ کو سب کچھ بتا دے گا ٹھیک ہے آپ وہاں سے جائے کے سرچ کر سکتے ہیں پھر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لئے ٹائمنگ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اگر آپ ان کو کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ان کو میل کرنا چاہتے ہیں یا فیکس کرنا چاہتے ہیں آپ کال کر کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر ملیں گے اور ایمیل اڈریس ملے گا آپ وہاں سے کمپلینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہاں سے آپ ان کو بات کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دیں دوستوں اگر آپ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں آپ کو کسی چیز کی تخلیف ہو رہی ہے کچھ زیادہ پریشان ہی ہو رہی ہے یعنی کہ کوئی آپ کو آپ کا جو ستا تھا یعنی کہ آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کو ستا رہے سیلیری نہیں دے رہے آپ کو مار رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے آپ کو ڈرا رہا ہے ایسا کچھ اگر ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں ابھی ٹویٹر میں ایک میسیج دیکھا ہوں کہ وہ بھائی نے کومنٹ کیا یعنی وہ بھائی نے ان کو لکھ کے بھیجا ہے کہ بھائی میں بندے کے بارے میں بولا ہے کہ یہ بندے کو جو اس کا کفیل بہت مارتا ہے فون پھوڑ دیا سیم نکال کے پھیک دیا اب وہ کونٹیکٹ نہیں کر سکتا تو دوسرے کوئی بھائی نے ٹویٹ کیا ہے انڈیا ایمیسی کو تو بھائی جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے آپ کے پاس آپ جس کے بارے میں کمپلینٹ کرتے ہیں اس کا نمبر ہونا ضروری ہے جو آپ کا کفیل ہوتا ہے اس کا فون نمبر ہونا ضروری ہے اور آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا خامہ نمبر ہونا ضروری ہے یہ رہے گا تو ہی وہ لوگ آسانی سے کام کر پائیں گے ٹھیک نا دوستو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آسانی سے کام ہو تو آپ کو یہ سب دینا پڑے گا یہ سب دیں گے تو آپ انڈین ایمبیسی سے جو ہے وہ لوگ کو کال کریں گے ان سے بات کریں گے پوچھیں گے آپ کی پریشانی کیا ہے پھر اس کی پریشانی کیا ہے کیا مسئلہ ہے یہ سب کچھ پوچھ کے کر کے وہ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کامپلینڈ کرنے سے پہلے آپ کو لازم یہ نمبر اخیامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر لازم دینا ہوتا ہے کامپلینڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو ابھی کے جو ہمارے ایمبیسیڈر ہے دوستو ہیچ ای ایمبیسیڈر ڈاکٹر آسوف سید صاحب ہے ماشاءاللہ ان کے بارے میں ادھر فوٹو دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بس یہی تھا بولنے کا اگر آپ لوگوں کو سعودی عرب چھوٹا نہیں ہے سعودی عرب بہت بڑا ہے میں ریاد کے بارے میں بتا رہا ہوں اور جدہ میں بھی ایمبیسی ہے اور اگر آپ کو پاسپورٹ رینیول کرانا ہوتا ہے پاسپورٹ رینیول کرانے کے لیے آپ کو کال کر سکتے ہیں آپ جو ہے ان کا ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو سارے ڈیٹیلز مل جائیں گے وہاں پر کیا کرنا ہے کسے کسے کرنا ہے کب کرنا ہے یا پھر آپ کو ایمبیسی کو ویزیٹ کرنا بھی ہوتا ہے تو برانچیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برانچیس ہوتے ہیں جیسے ابھی سعودی عرب میں ایمبیسی میں ایمبیسی تو سفرات میں ہیں اس کے بعد چھوٹی ایمبیسی آگے لگائی گئی اس کے بعد باتھا میں ایمبیسی ایسے ایک برانچیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہر جگہ تو آپ ان کو ڈیرہ کال کر کے پوچھ سکتے بھائی ہم یہ ایریے میں رہتے ہیں ہم کو نزدیک میں کون سی ایمبیسی کہاں پر ہے کون سی جگہ پر لوکیشن بیجو ایسے ایسے آپ پوچھ کے جو ان سے بات کر سکتے ہیں یہ لوگ جلدی کال نہیں اٹھائیں گے جلدی میسج کا ریپلے نہیں دیں گے کیونکہ بیزی ہوتے ہیں اب یہ اب یہ ٹائم پہ تو دوستو ابھی ایک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ٹائمنگ ان کی چائنج ہو گئی ہے پتہ نہیں کون سے ٹائمنگ پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ٹائمنگ ایک ایک ایمبیسی سے آپ کونٹیٹ کریں گے تو سارے ایمبیسی والوں کو پتہ چل جائے گا یہ سب کو معلوم ہوتا ہے سب جڑے بھی رہتے ہیں ٹویٹر میں ٹویٹر میں اگر کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹویٹر کا لنک چاہیے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں سے جا کے ہمارے ٹویٹر کو بھی فالو کر لیجئے ہم بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ انڈین ایم بیسٹی کے ٹویٹر کو بھی فالو کر لیجئے گا تو شایئے اس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میکنے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور یاد رکھنا آپ کو کمپلینٹ کرنا ہے تو لازم جس کے اوپر کمپلینٹ کرنا ہے اس کا فون نمبر چاہیے اور آپ کا خامن نمبر آپ کا پاسفورٹ نمبر چاہیے تب ہی جا کے آپ کو کمپلینٹ آپ کی ایکسپٹ کریں گے وہ لوگ اور وہ لوگ کال کر کے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے اس ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ ماہ سلام اللہ حافظ